اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیئے مائری بلاخر اپنے اقتطام کو پہنچا کل آپ اس ڈراما سیئے کے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ دیکھیں گے جس میں راہیلہ کے ساتھ ساتھ یہ حبیب بھی اپنے انجام کو پہنچے گا حبیب جو اس ڈرامے کے اقتطام پر بھی نہیں سودھرا اسے حق مہر کے لئے رکم چاہیے کہیں اور سے انتظام تو نہ کر سکا آئیشہ کو دھمکی دے کر بھی دیکھ لی مگر آئیشہ نے ہی الٹا اسے دھمکا دیا کہ وہ دے دے تلاق اب وہ آئیشہ کے زیور چوری کر کے یہاں سے بھاگ رہا ہے فائزہ نے جلدی سے ماں کو بتایا ماں کمرے میں آتی ہیں تو وہ جھٹ سے بیگ اٹھا لیتی ہیں ماسوم بچی کے سامنے اس کے ماں کے زیور لے آئے شرم نہیں آئی مگر حبیب تو اس پر اپنا حق جتانے لگا یہ زیور شوہر کی ملکیت ہوتا ہے یہ مجھے دے دو تو آئیشہ اسے نہیں دیتی بلکہ جلدی سے یہاں سے بھاگ جائے گی اور یہ حبیب چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ پہلے بھی وہ مصیبت میں فس چکا ہے اب آئیشہ کو طلاق دے کر دوسری مصیبت میں کہاں بھسے گا مگر وہ واویلہ ضرور کرتا ہے پورے گھر میں انگامہ ہوتا ہے تو آئیشہ کا ساتھ دینے کے لیے سب ہی وہاں پہ ہوتے ہیں مگر پھلحال یہاں پر فاکر جو کے باہر جانے کی پوری تیاری کر چکا ہے اس نے تو فائل بھی ریڈی کروالی اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا اب وہ آتا ہے اینی کو مناتا ہے وہ اینی کو سمجھاتا ہے کہ وہ ریشتہ توڑ کے نہیں جا رہا اپنی زیمیداریوں کو بھولا نہیں مگر جب بنیاد زور زبردستی سے ڈالی جائے نا تو درخت ہمیشہ کھوکلے ہی ہوتا ہے مگر اینی کچھ نہیں سننا چاہتی ہم دونوں اس ریشتے کو نباتی نباتی اندر سے کھوکلے ہوتے جا رہی ہیں وہ پھر سے اپنی ماں کی طرح نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی اپنی بچی پر سے باپ کا سایہ ہوتے ہوئے بھی چھننا چاہتی ہیں اسی لئے تو وہ فاخر کو روک رہی ہیں اور فاخر ان باتوں کو نہیں سمجھ رہا مگر دوسرے جانے ویورزز ڈرامے کی کہانے میں ٹویس تو اس وقت آتا ہے جب حبیب اسے سے آگ بگولا ہوتا ہے وہ پیسے کا انتظام کئی سے بھی نہیں کر با رہا اور اوپر سے اسے پریشر ہے کہ جلدہ جلد پیسے کا انتظام کیا جائے طلاق تو وہ دے چکا ہے لیکن حق مہر کی رقم بھی دے تو ایسے میں حبیب کو سوچتی ہے اپنی شیطانی پلیننگ شیطانی دماغ تو اس کا ویسے بھی ہے ہی جو اینڈ تک نہیں سودرا وہ رات کے پہر غصے سے آگ بگولا ہوئے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے پاس ایک گن بھی ہوتی ہے کیونکہ اس حبیب کو اچھے سے معلوم ہے کہ راہیلہ کہیں گئی نہیں بلکہ وہ جمشید کے گھر پر ہے تب ہی حبیب ریوالور اٹھائے وہاں اس کے گھر جاتا ہے تو دروازہ یہی راہیلہ ہی کھولتی ہے وہ تو حبیب کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے مگر پھر اگلے ہی لمحے اسے گولی مار دی جاتی ہے اور وہیں پر وہ مرتے مرتے اس کی حسی بھی گل ہو جاتی ہے اور یہ مارے والا حبیب ہی ہوتا ہے کیونکہ اسے راہیلہ سے جان چھڑانی ہوتی ہے کہ نہ تو یہ زندہ رہے گی نہ حق مہر کا مطالبہ کرے گی حبیب ہی ویورز راہیلہ کو گولی مارنے والا یہی حبیبی ہوگا کیونکہ یہ تو ہے ایک پریڈیکشن مگر وہاں پر فاخر جو کہ بلکل جانے کے لئے تیار ہے تو اینی اپنی والدہ کے سامنے بلکہ سمینہ کے سامنے بھی کہہ دیتی ہے میں چاہتی ہوں کہ فاخر باہر جانے سے پہلے مجھے اس رشتے سے آزاد کر کے جائے یہ سنا تو آئیشہ پر ریشان ہو گئی کیونکہ یہ باہر جانے کا فیصلہ تو کری چکا ہے مگر پھر میرا بھی یہی فیصلہ ہے سارے اینی کے اس فیصلے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوں گے مگر ان کی پریشانی تو تب بڑھنے والی ہے جب ڈرامے کی دی اینڈ پر یہ ٹویسٹ آئے گا کہ حبیب راہیلہ کا قتل کر چکا ہے اور پولیس حبیب کو ڈھونڈتے ہوئے گرفتار کر لے اور ہوپ سو وہ ساری زندگی جیل میں سڑے گا اور وہیں پر اپنی سزا کاٹے گا جو جو کچھ اس نے کیا اور یہاں پر فاخر کا جانا بھی اسی وجہ سے کینسل ہو جائے گا کیونکہ گھر پر کوئی مرد تو بچا نہیں سائقہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ باہر جا چکی ہیں تو یہ تن تنہا ساری عورتیں کس کے سہارے پر ہوں گی پہلے تو فاخر کو چچا کا سہارا بھی دھا کہ حبیب چچا یہاں پر ہوتے ہیں مگر پھر اس ساری سیچیشن کے بعد فاخر آخر خود ہی جانے سے انکار کر دے گا کیونکہ کوئی اور گنجائش بچے گی نہیں اور یوں فاخر اڈجیسٹ ہو جائے گا خوش رہے گا یہاں پر رہے گا اور اپنی تمام طرف بڑوں والی ذمہ داریاں بھی نبھائے گا کیونکہ اب وہی اس گھر کا بڑا ہوگا اس گھر کی عورتوں کو سہارا ہوگا اور یوں ہی پھر دیکھتے دیکھتے وہ میند کرتا جائے گا کاروبار بھی چلائے گا اپنی پڑھائی بھی پڑے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت کافی گزر جائے گا اینے بھی پڑھ لی کر بڑے عوضے پر فائز ہو جائے گی اور سمینہ بیگم بھی کاروبار کو کافی آگے تک لے جائیں گی اور اس خوشی کے موقع پر گھر میں بہت بڑی پارٹی ارنج کی جائے گی جہاں پر بہت سارے لوگ انوائٹیڈ ہوں گے ہوپس ویورز ڈراما سیئر کا یہی دی اینڈ ہو مگر چونکہ اس ڈراما کے دی اینڈ پر کافی پریڈکشن بھی ہے تو اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا اس ڈراما سیئر کا دی اینڈ اس طرح سے ہونا چاہیے اور کون کون سیڈ ہے اس ڈراما کے ختم ہو جانے پر اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا مزید ڈراما آزیویز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اور دوریویز